ہیدھر 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 علی علی مولا ہیدھر 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 علی علی حسد اللہ حسد اللہ حلی اللہ پہلا سوال یہ ہے کہ جہاد کیا ہے اور کیا ابھی بھی یہ جاری ہے یہاں نہیں ہے میں ایک سوال کمپیٹ کر لیتا ہوں جہاد کیا ہے میں نے سنا ہے کہ جہاد خیامت تک جاری رہیں گا بلکے تو کون تھی شکل میں رہے گا ہم تو ان کے یہی آئیم آئی شاہی باتیں سنتے ہیں جیدے کہ نفس کا جہاد کرو یا تعلیم حاصل کرو لیکن میں نے جا تک معلوم کیا ہے کہ اصل جہاد جو ہوتا ہے نا خوربانی دینے کا پسٹ لیول کا وہ جہاد جو ہے آخرت تک خیامت تک جاری رہیں گا اور کوئی نہ کوئی شکل میں رہیں گا تو ابھی فیل وقت وہ جہاد دنیا میں کہاں پر جو ہے اویلیبل ہے یا طالبان ہے یا دعائش ہے یا کوئی اور جتنے دنیا میں ملک ممالک ہے تو کہاں پر اصل جہاد موجود ہے آپ کی خدمت میں آرز کریں جہاد کی دو قسم ہیں نا ہمارے مذہب میں ایک جہاد اکبر ہے ایک جہاد ازغر ہے جہاد ازغر یہ ہے کہ آپ جہاد ازغر بھی چھوٹی جو جہاد ہے اس کی دو قسمیں ہیں ایک جہاد ہے انسان اپنی دفاع کے لئے جہاد کرتا ہے اور ایک جہاد وہ ہے جو کفار کے ممالک کو پھر قبضہ کرنے کے لئے جہاد کیا جاتا ہے جہاد اکبر جو ہے وہ ہے اپنے نفس کے ساتھ جہاد یعنی برائیوں سے بچنے کی جہاد سٹرگل روزانہ جد جہد روزانہ تاکہ انسان برائیوں سے بچے اور نیکی کے طرف اپنے نفس کو لائے یہ جہاد اکبر ہے یہ بڑی جہاد یہ اہم جہاد اور جو چھوٹی جہاد ہے وہ جہاد ازغر ہے وہ جو تلوار سے سلاح سے ویپن کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کے دو قسم ہیں ایک جہاد ہے دفاع کے لئے وہ دفاع کے لئے وہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے آپ کے شہر پہ حملہ کیا یا آپ کے کسی گاؤں پہ حملہ کیا یا ایک قبیلہ ہے دوسرے قبیلے کے لوگ اس پہ حملہ کرتے ہیں اس کو مارنے کے لئے پرانے زمانہ میں تھے اس طرح بہت ہوتا تھا ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پہ حملہ کرتے ہیں ان کے جوانوں کو قتل کرو اور ان کے عورتوں کو اٹھا کے لے کے چلے یا ان کے مال کو غارت کرو بلکہ افسی زمانے میں بھی ہوا آپ کو اگر یاد ہو برونڈی میں نائنٹیز میں نائنٹی سکس نائنٹی سیون کی بات ہے یا نائنٹی فائل کی بات ہے کہ ہوتی اور تھوٹسی دو قبائل کے درمیان بہت سخت جنگ ہوا تھا اور ایک نے دوسرے قبیلے کو بلکہ قدل آم کیا تھا تو اس طرح اگر کوئی آپ پہ حملہ کرتا ہے تو یہ تو اس میں کسی چیز کی شرط نہیں ہے کسی چیز کی شرط نہیں ہے وہ نہ کسی امام کی شرط ہے نہ کسی لیڈر کی شرط ہے وہ آپ تلوار اٹھا کے آپ پہ واجب ہے کہ اپنے آپ سے دفاع کریں جیسے دائش آئیت ہے عراق میں دائش آئیت عراق میں انہوں نے حملہ کیا تھا وہ ایک شہر پکڑ کے دوسری شہر پہ آتے تھے اور جہاں بھی ان کو شیعہ ملتا تھا ان کو قتل کرتے تھے اور ان کی عورتوں کو ان کی عورتوں کو کنیز بنانے کی فکر میں تھے شاید بعض اعورتوں کو اٹھا بھی لے گئے تو اس حالت میں نہ کسی فتوے کی ضرورت ہے نہ کسی حکم کی ضرورت ہے نہ کسی لیڈر کی ضرورت ہے کوئی بھی لیڈر مل جائے آپ کو تو وہ کافر بھی ہو اس کے بینر کے اندر آپ جہاد کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا حدف صرف یہی ہوتا ہے کہ اس خطرے کو دور کیا جائے یہ جو لشکر آیا ہے کہ وہ آپ کے شہر پہ یا آپ کے ملک پہ یا آپ کے گاؤں پہ یا آپ کے قبیلے پہ حملہ کرنا چاہتا ہے اور آپ کو بلا وجہ قتل کرنا چاہتا ہے تو اس کو پیچھے ہٹانے کے لیے اور صرف اس کا حدف یہی ہوتا ہے کہ اس کو پیچھے ہٹایا جائے تاکہ یہ خطرہ پھر نہ ہو اس کو بولتے ہیں اپنی جان سے دفاع کرنے کی جہاد تو اس میں کوئی کسی چیز کی شرط نہیں ہے اور یہ واجب ہے انسان پہ اگر کوئی ایسا موقع آ جائے تو انسان اس جہاد میں یہ جہاد کرتا ہے لیکن اس کی شرط یہی ہے کہ کوئی واقعہ آتا ہے آپ پہ حملہ کرتا ہے وہ آپ کو مارنا چاہتا ہے اگر وہ دشمن آتا ہے آپ کو مارنا نہیں چاہتا وہ وہ آپ سے کام ہی نہیں ہے اس کو اس کا کام یہ ہے وہ مثلاً کسی اور آدمی کے پیچھے آیا ہے مثلاً ایک بادشاہ کا دوسرے بادشاہ کے ساتھ جنگ ہے وہ دوست آپ کے ملک کے بادشاہ کو مارنا چاہتا ہے وہ عوام سے اس کو کام نہیں ہے اب وہ آتا ہے مثلاً بادشاہ کو مارنے کے لیے اس کے حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے وہ اب خود بادشاہ بننا چاہتا ہے اس میں کوئی ہے لازم نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ لڑیں یہ کوئی وجوب نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ لڑیں بلکہ یہ منع ہے اس سے لڑنے سے لیکن یہ یہ اس وقت صرف اسی وقت ہے کہ فرض کریں کہ ایک بہت ہی وحشی دشمن آ کے آ جاتا ہے آپ پہ حملہ کرتا ہے کہتا اپنے مذہب چینج کرو یا میں تجھے قتل کرتا ہوں یا تم ہمارے غلام بن جاؤں یا تم ہم اپنے جتنا زمینے ہمیں دے دو یہاں سے چلے جاؤں تو اس صورت میں انسان کو واجب ہے کبھنے آپ سے جہاد کرے یہ دفاع کی جہاد ہے ٹھیک ہے نا ایک ایک جہاد ہے اس کے جہاد ابتدائی بولتے ہیں کہ کسی نے حملہ نہیں کیایا وہ آپ جہاد خود کرتے ہیں وہ کسی لیے جہاد کرتے ہیں کہ مثلا دوسرے ملکوں کو فتح کریں تاکہ وہ مسلمان بن جائیں تاکہ وہ اسلام قبول کریں قرآن زمانے میں یہی جہاد ہوتے تھے ہندوستان پہ جتنے لوگوں نے حملے کیے ہیں مسلمانوں کی طرف سے وہ اسی اسی نعرے کے ساتھ کہ ہند میں لوگ مشرک ہیں ہندو ہیں تو وہاں کو ان کو مسلمان بناتے ہیں تو وہ آتے تھے یہاں پہ حملہ کرتے تھے سونا چاندی وغیرہ عورتوں کو اٹھا کے لے کے چلے جاتے تھے اور مردوں کو پتل کرتے تھے اور اپنی حکومت بھی بناتے تھے تو یہ اس طرح کا جہاد یہ مرفو ہے اس وقت تک جب تک یا خود پیغمبر زندہ ہوں یا ان کا نائب ان کا خلیفہ ان کا معصوم جانشین یہ صرف اور صرف بارہ اماموں کے موجودگی میں ہو سکتی ہے اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی ہے اگر امام ہوں اور وہ کمان کریں ایک معصوم جو بالکل کسی پہ ظلم نہیں کرتا چونٹی پہ بھی ظلم نہیں کرتا وہ اس جہاد کا کمانڈر ہے اور وہ اس جہاد کی دیکھ با کرتا ہے اور وہ میک شور کرتا ہے یقین کرتا ہے کہ کسی پہ شاہد مخالف ظالم بھی نہ ہو کافر بھی ہو اس پہ ظلم نہ ہو تو اس صورت میں وہ جہاد ہو سکتا ہے واللہ جہاد نہیں ہو سکتا جہاد قیامت تک ہے سب جہاد چاہے جہاد نفس کے ساتھ جہاد ہو جہاد اکبر جہاد اصور یہ دونوں قیامت تک ہیں لیکن ان کے شرائط ہیں جہاد اکبر کی تو کوئی شرط نہیں ہے نفس برائیوں سے بچنے کی وہ تو ہمیشہ ہے لیکن یہ دو جو صلاح والی جہاد ہیں کلوار والی جہاد ہیں ویپنز والی جہاد ہیں اس میں دونوں میں شرط ہے دفاعی جہاد میں شرط یہ ہے کہ ایک شخص واقعا اس نے آپ پہ حملہ کیا ہے اور وہ بھی آپ کو یا آپ کی جہان کو مار دے گا یا آپ کو کہے گا کہ مذہب چینج کرو یا آپ کے مال اٹھا کے لے کے جائے گا یا زمینیں اٹھا لے گا قفضہ کرے گا تو اس طرح وہ وہاں پہ واجب ہے آپ وہ اللہ واجب نہیں ہے ویپنز والی جہاد وہ تو صرف امام معصوم کی حکومت ہو اس کی حکومت میں ہو سکتی ہے مثلا امیر المؤمنین علیہ السلام جہاد کر رہے تھے معاویہ کے ساتھ جہاد کیا انہوں نے آئیشہ کے ساتھ خوارج کے ساتھ وہ واجب ہیں کیونکہ وہ معصوم ہیں وہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہیں یہ ہمارا خلاصہ اس بات جیسی نا